سو وانٹ وائف کی پرائس میں اٹھتیس ہزار پہ اضافہ ہوگا ہے تو جو بائیک یہاں پہ زلیل ہوا کرتے تھے اس کی پرائس چار لاکھ ستتر ہزار نو سور پہ ہے آج یکم مئی ہے اور یکم مئی کے دن پہ نا آج ایک تو مزدوروں کا عالمی دن ہے میں سب سے پہلے جو میرے لیبر ہے کوئی بھی لیبر ہے کسی پرائیویٹ دارے میں گورنمنٹ میں یا پھر یہ جو لیبر مزدور مصری کام کر رہے ہیں ان کو یار یہ سلام ہے میری طرف سے جو ان کی اتنی مئنٹوں کی وجہ سے ایک تو پاکستان میں جو ہر قسم کی جو ترقی ہو رہی ہے پروڈکشن میں اگری کلچر میں اور انڈسٹری میں اور کسی بھی سیکٹر میں جو ہے نا مزدور کا اور لیبر کا بہت اہم کردار ہے تو سب سے پہلے جناب میں سب جو میری لیبر ہے پاکستان کی ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے نا میں نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ان کو جناب ترقی دے خوشحالی دے اور امن دے سکون دے یار اس کے بعد نا آج جو ٹاپک ہے وہ ڈسکس کرنے والا وہ ہم جناب ہونڈا کی بائیک کو ڈسکس کر رہے ہیں بقاس اختراپی خدمت میں حاضر ہے تو جن بھائی ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں بائیک لور ہے نا بائیک لور بائیک لور کے حوالے سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے میرے پاس لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر خبر آپ تک پہنچنی چاہیے تو آج کی جو خبر ہے تو اس میں اس طرح کے ہونڈا کی جو بائیک ہیں اس کی پرائیسز انکریز ہوگی ہیں دو ہزار تیس میں یہ چار دفعہ بائیک کی پرائیس انکریز ہوگی ہیں جو ابھی میرے پاس جناب گراف ہے میں اس کو یکم جنوری کا گراف اور جو یکم مئی کا گراف ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جو سی ڈی سیونٹی ہے اس کی پرائیسز پانچ ہزار انکریز ہوکے ایک لاکھ چپن ہزار نو سو کی ہوگی ہے اور جو سی ڈی سیونٹی ڈریم پرائیس ہے اس کی پرائیسز پانچ ہزار بڑھ کے ایک لاکھ پینس ہٹھ ہزار نو سو ہوگی ہے اور جو ہونڈا پرائیڈر ہنڈر سی سی ہے اس کی پرائیسز جناب دو لکھ تین ہزار نو سو ہوگی ہے اس میں چھے ہزار پیا اضافہ ہوا ہے اور جو ون ٹو فائف ہے جس کی آواز سے جو سوتے ہوئے لوگ جاگ جاتے ہیں اس کی پرائس میں سات ہزار پر جو اضافہ ہوئے دو لکھ نہ تیس ہزار نو سو پرائس ہوگی ہے اور اس میں ایک آپشن آتا ہے سلف سٹارٹ کا سلف سٹارٹ ایس ای جس کو کہتے ہیں ون ٹو فائف ایس ای اس کی پرائس یہاں دس ہزار پر انکیز ہوگے دو لکھ پچتر ہزار نو سو ہوگی ہے اور یہ حیرت کی بات یہاں پہ جو ایک سو پچیس ایف ایک مادل ہے ان کا اس کی پرائس میں پندرہ ہزار پر اضافہ ہوئے اور تین لاکھ اسی زار نو سو کا ہوگیا ہے اور اس میں پھر ون ففٹی ایس ہونڈا کا ون ففٹی ایف ایف مادل ہے اور ایس ای مادل ہے ایف مادل پندرہ ہزار بڑھنے کے بعد چار لاکھ ترہ 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 کا اور ایس ای اس میں مادل ہے اس کی پرائس جناب چار لاکھ ستتر ہزار نو سو پر ہوگی ہے پندرہ ہزار پر اضافہ کے بعد یار سوچنے والی بات ہے بائیک کی پرائیس جو بائیک یہاں پہ زلیل ہوا کرتے تھے اس کی پرائیس چار لاکھ ستتر ہزار نو سو روپے ہے اور جو ہر آدمی کی ضرورت ہے اس نے نوکری پہ جانا ہے اس نے جواب پہ جانا ہے اس نے کہیں کام پہ جانا ہے تو اس کو بائیک کی بڑی اشار ضرورت ہے اور یہ دیکھ لیں اب بائیک پانچ لاکھ روپے کی بائیک ہوگی ہے تو یار اگر میں اس کو کمپیر کروں جنوری کی پرائیسز سے تو چارڈ یہاں پہ میرے سامنے ہیں جو سی ڈی سیونٹی کی جنوری دوزار تیس میں پرائیس تھی وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نو سو تھی جو آج پرائیس ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نو سو ہے اگر آپ اس کا ڈیفرنس نکالیں تیس ہزار روپے ڈیفرنس بنتا ہے چار ماہ کے اندر جنوری فروری مارچ اپریل چار ماہ میں تیس ہزار پرائیس جو ہے نا اس کی انکریز ہوئی ہے اور اگر یار میں اس کو تیس ہزار کو اگر میں پرسنٹیز نکالوں تو یہ چوبیس پرسنٹ تقریبا پرائیس انکریز ہوئی ہے چار ماہ کے اندر تو اگر وہ میں ڈریم کی بات کروں اس کی پرائیس اب ایک لاکھ تیس ہزار پانسو تھی جنوری میں تو ابھی ایک لاکھ پینس ہٹھ ہزار نو سو روپے ہوگی ہے پتیس ہزار پیس میں اضافہ ہو گیا اگر میں ونڈوائیو کی بات کروں وہ ایک لاکھ ہی کانوے ہزار پانسو روپے کا تھا اور ابھی جو ونڈوائیو کی پرائیس ہے دو لاکھ انتیس ہزار نو سو اگر میں ڈیفرنس نکالوں تو ونڈوائیو کی پرائیس میں چار ماہ میں اڈتیس ہزار پر اضافہ ہوگا ہے تو یار اگر میں آپ لوگوں کو ایک جو ہے ٹیکنیکل اس کی ایک پوائنٹ بتاؤں کہ اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ پرائیس جو ڈالر کی وجہ سے ہوئی ہیں تو اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں کہ جنوری میں جو ڈالر کی پرائیس تھی وہ دو سو پچیس روپے تھی اب یہاں پہ ہم اگزیمپل لیتے ہیں سی ڈی سیونٹی کی سی ڈی سیونٹی کی جو جنوری میں پرائیس تھی وہ تھی جناب ایک لاکھ چوبیس ہزار نو سو اور اس ٹائم ڈالر تھا دو سو پچیس روپے کا تو ابھی پرائیس ہے سی ڈی سیونٹی کی ایک لاکھ چوبیس ہزار نو سو تو یہ اگزیمپل تیس ہزار روپے کا ڈیفرنس ہا رہا ہے اب ہم یہاں پہ کلکلیٹ کر لیتے ہیں کہ یار یہ جو پرائیس ہیں صرف ڈالر کی وجہ سے بڑی ہیں یا اس میں دوسرے فیکٹر بھی شامل ہیں تو یار یہ جو کمپنی نے دھوکہ لگایا ہے فراڈ بزار لگایا ہے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے لاز نہیں ہے رول ریگولیشن نہیں ہے آج کی ڈالر کی پرائیس لگا ہوں یکم مئی دوز آتے اس کی تو دو سو تراسی روپے کا ڈالر ہے جنوری دوزار تیس میں دسمبر کے اینڈ پہ جو ڈالر کی پرائیس تھی وہ دو سو پچیس روپے تھی یعنی کہ ڈالر کی پرائیس میں جو ڈیفرنس ہایا وہ اٹھاون پر روپے کا آیا ہے اور اٹھاون کو اگر میں دو سو تراسی پر ملٹیپلائی کروں تو یہ پرائیس انکیز ہونی چاہیئے تھی ڈالر کی جو پرائیس میں ڈیفرنس ہایا پاکستان روپیز کے والے سے سولہ ہزار چار سو چودہ روپے کا آیا ہے تو اگر موٹسیکل کی پرائیس انکیز ہونی تھی تو چار ماہ میں سولہ ہزار چار سو چودہ روپے ہونی چاہیئے تھی اور جو تیس ہزار پر انکیز ہو رہی ہیں یار یہ جو حقائق ہیں یہ میں بڑی ریسرچ کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور شیئر کر رہا ہوں تو سولہ ہزار چار سو چودہ انکیز ہونا چاہیئے تھا بائی کی پرائیس میں اگر ڈالر کا اور روپی کا کمپیریزن کریں تو لیکن پرائیس میں کتنا ڈیفرنس ہا رہا ہے سی ڈی سیونٹی کی صرف بات کر رہا ہوں تیس ہزار روپے کا ڈیفرنس ہا رہا ہے ڈالر کو مد نظر رکھ کے اور عوام کو فران لگایا کہ یا کہ نہیں یار ڈالر کی پرائیس بڑھ گئی ہیں اور را مٹیئرل مہنگو ہو گیا تو یہ جناب انہوں تیس ہزار روپے بڑھا ہے اور ایکچولی تیرہ ہزار پانس ہزار روپے انہوں نے نجائز پیسے بڑھائی ہیں تو یار یہاں پہ کوئی رول آئند لانس نہیں ہے ریگولیشن نہیں ہے کوئی کمپیٹنٹ آثارٹی نہیں ہے کوئی آرڈٹ نہیں ہے پاکستان میں تو یار یہ حقائق ہیں جو بائیک بھی جو ہے نا آپ کی میری اور سب کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں تو ابھی یار دیکھنے ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی کونسی ایسی آثارٹی ہے جو ان پرائیسز کو دیکھے گی جو کمپنی اپنی منمانی کر رہی ہیں اپنی مرضی سے پرائیسز بڑھا رہی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو کوئی تو ایسی آثارٹی ہو جو ان کا چیک انڈ بیلنس کرے اور ان کی پرائیسز جو انفیر پرائیسز انکیز ہو رہی ہیں اس پہ کنٹرول کرے اور عوام کے لئے نا تھوڑا سا جو ریلیف رام کرے اپنی رائے کا لازمی طور پر کمنٹ میں اظہار کریں کہ کیا یہ پرائیسز جو فیر انکیز ہوئی ہیں یا اس میں صرف دھوکہ دیا گیا عوام کو اور بلا وجہ بلا ضرورت اتنی پرائیسز بڑھائی گئی ہیں آپ کی رائے جناب میرے لئے بہت ضروری ہے اپنی رائے کا لازمی طور پر اظہار کریں بھائی کی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بھائی کی چینل کو سبسکرائب کریں دعوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ